بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں امید آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج ہم جماعت دون کی کتاب کتاب الالفلا اسلامیات پڑھیں گے چلے ہم آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر چالیس باب چہارم احلاق وعداب آج کا ہمارا عنوان ہے شکریہ ادا کرنا چلے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں شکر ادا کرنے سے مراد نعمت دینے والے کا شکر گزار ہونا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا یہ آیت نمبر ساتھ صورت ابراہیم میں ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام نعمتوں کے لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں جس طرح اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح انسانوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے جب ہمیں کسی سے کوئی فائدہ پہنچے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کوئی کسی کام میں ہماری مدد کرے ہمارے ساتھ اچھا سرور کرے یا ہمیں کوئی توفہ دے تو بھی ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عربی زبان میں شکریہ ادا کرنے کے لئے درد زیل کلمات ادا کیے جاتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ایک دعا بھی ہے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا احسان یاد رکھتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں اب ہم صفحہ نمبر 41 کی جانب بڑھتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے فوائد نمبر 1 آپس میں محبت بڑھتی ہے نمبر 2 آپس میں دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے نمبر 3 دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا شوک پیدا ہوتا ہے نمبر 4 احسان مندی کا اظہار ہوتا ہے نمبر 5 گرور اور تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے پیارے بچوں اب ہم مشک کی جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 محتصر جواب لکھئے نمبر 1 شکر ادا کرنے سے کیا مراد ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے شکر ادا کرنے سے مراد نعمت دینے والے کا شکر گزار ہونا ہے سوال نمبر 2 اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے سوال نمبر 3 کیا اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کیا جا سکتا ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے نہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا سوال نمبر چار ہے کیا انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے سوال نمبر پانچ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ دعا بھی ہے اب ہم سوال نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں دیئے گئے الفاظ کی مدد سے حالی جگہ پور کیجئے نمبر ون اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے تو پہلی میں آئے گا بے شمار یہاں انہوں نے ہمیں الفاظ بھی دیئے ہیں ان کی مدد سے ہم نے حال جگہ پور کرنی ہے نمبر ٹو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کے لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں تو دوسری حال جگہ ہے شکر نمبر ٹری انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے تو تیسری حال جگہ ہے شکریہ نمبر فور دوسروں کا شکریہ ادا کرنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے تو چوتھی حال جگہ بے آئے گا طریقہ نمبر فائب شکریہ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تو پانچوی حال جگہ برائے گا محبت اب ہم صفحہ نمبر بیالیس کے جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر تین دہزر الفاظ کے معنی لکھئے شمار شمار گننا گننا توفہ ہدیہ یا گفت دعا پکارنا اب ہم سوال نمبر چار کی جانب بڑھتے ہیں لائن لگا کر الفاظ کا درست تعلق بنائیے پیارے بچوں اب ہم نے لائن کی مدد سے ان کا درست تعلق بنانا ہے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شکریہ توفہ دینے والے کا ایک دعا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ضروری انسانوں کا شکریہ ادا کرنا دوستی شکریہ ادا کرنے سے اب ہم سوال نمبر پانچ کی جانب بڑھتے ہیں سبق میں دی گئی آیت کا ترجمہ لکھئے ترجمہ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اب ہم سوال نمبر چھے کی جانب بڑھتے ہیں سبق پڑھ کر لکھئے کہ شکریہ ادا کرنے کے لئے عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے نیز اس کا ترجمہ بھی لکھئے جزاک اللہ حیرہ ترجمہ اللہ آپ کو اچھی جزا دے اب ہم سوال نمبر سات کی جانب بڑھتے ہیں استاد کی مدد سے شکریہ ادا کرنے کے فوائد نقاط کی صورت میں لکھئے نمبر ون آپس میں محبت بڑھتی ہے نمبر ٹو آپس میں دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے نمبر تری دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا شوک پیدا ہوتا ہے نمبر فور احسان مندی کا اظہار ہوتا ہے نمبر فائی گرور اور تکبر کا حاتمہ ہو جاتا ہے پیارے بچوں یاد رکھنے کی بات جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے اب ہم سوال نمبر آٹھ کی جانب بڑھتے ہیں آپ جن موقع پر دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان پر درست کا نشان لگائیے پیارے بچوں انہوں نے ہمیں یہاں بہت سے موقع دیئے ہوئے ہیں کہ ہم جن موقع دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ان پر درست کا نشان لگائیے جیسے جب کوئی توفہ دیں جب کوئی مدد کریں جب کوئی اچھا سلوک کریں جب کوئی رستہ بتائیں جب کوئی پانی پلائیں جب امی کھانا دیں جب بہن بھائی کوئی کام کریں جب کوئی اچھی بات بتائیں پیارے بچوں ان میں سے آپ نے صرف انہی موقع پر درست کا نشان لگانا ہے جن موقع پر آپ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے لئے اتنا ہی اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجئے اور اس کی مشک کو اپنی ہومکہ پیپر نوٹ کیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے